ناظرین السلام علیکم جب انیس رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں حضرت امام علی کرم اللہ وجہ کی فجر کی ازان گونیے لگی تو پوری کائنات میں سوک کا عالم برپا ہو گیا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو یہ علم ہو گیا کہ آج ابو الحسن کی آواز میں یہ آخری ازان ہے مولا کائنات ازان سے فارغ ہو کر اپنے مسلح پر تشریف لائے اور عبادت الہیہ میں مصروف ہو گئے جیسے ہی آپ نے سجدے میں سر رکھا تو عبد الرحمان ابن ملجم زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر حملہ آور ہوا اور آپ کے سر مبارک پر وار کیا امام علی کرم اللہ وجہ کے سر مبارک کو تلوار نے چیر دیا اور آپ کی داڑی اور چہرہ مبارک خون سے بھر گیا پوری مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا لیکن کیا کمال وصف تھے آپ کی باکمال ہستی کے اس حالت میں بھی آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ نماز فجر کا وقت جا رہا ہے پہلے نماز مکمل کرواؤ پھر میری طرف آنا جناب امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور تمام مسجد میں موجود لوگوں نے نماز مکمل کی نماز کی تکمیل کے بعد آپ پر وار کرنے والے ملون کو پکڑ کر آپ کے سامنے لائیا گیا آپ نے اس کے چہرے پہ ایک نظر ڈالی اور فرمایا اسے پانی پلاؤ اور کھانا کھلاؤ اگر اس کے وار سے میں نہ بچ پاؤں اور اس کا قصاص واجب ہو تو اسے ایک ہی ضرب لگانا اگر اس ضرب سے یہ بچ جائے تو اسے زندہ چھوڑ دینا اور اگر نہ بچ سکے تو دیکھو مرنے کے بعد اس کے جسم کے آزا نہ کاٹنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سب سے بدترین ہے وہ انسان جو مرے ہوئے شخص کے آزا کاٹتا ہے مسجد میں موجود تمام لوگ اس حالت میں بھی آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے پھر آپ اپنے بیٹوں جناب حسن اور حسین اور عباس سے فرمانے لگے کہ مجھے گھر لے چلو آپ علیہ السلام کے گھر پہنچنے پہ ایک کوہرام مچ جاتا ہے لیکن آپ سب بیٹیوں کو دلاسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں سبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو کہ اللہ کے رسول نے مجھے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے علی میری امت میں سے ایک شخص رمضان کے مہینے میں مسجد کے محراب میں آپ کو زرب لگائے گا اور خون سے آپ کی سفید داڑی سرخ ہو جائے گی طبیب نے جب زرب کا معاینہ کیا تو انتہائی بے بسی کے عالم میں امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہوا کہ جس تلوار سے آپ کو زرب لگائی گئی ہے وہ زہر آلود تھی اور یہ زہر آپ کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے امام علی کرماللہ وجوب اس طرح شہادت پر بھی اللہ کا ورد کر رہے تھے بیس رمضان کی رات شروع ہوئی آپ نے تخلیہ چاہا اور سب لوگ آپ کی حجرے سے باہر چلے گئے تمام رات مولا کائنات اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے جب بیس رمضان المبارک کا سورج تلو ہوا تو آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے سب چاہنے والوں کو کہو کہ آ کر میرا آخری دیدار کر لیں زہر کی اتنی شدت تھی کہ آپ کا پورا جسم زرد ہو چکا تھا آپ نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا پوچھو اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں پوچھ لو کہ جب میں تم میں نہیں ہوں گا تو پشتاؤ گے کہ کاش کچھ پوچھ لیتے آپ کے چاہنے والوں نے اپنی استطاعت کے مطابق سوالات کیے اور آپ نے سب کے مدلل جوابات دیئے اس کے بعد آپ نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے تمام اہل و ایال کے رو برو وارث قرار دیا اور سب کو نصیحت فرمائی کہ حسن کی ہر بات پر عمل کرنا اور پھر امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اے حسن جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا کوشش کرنا کہ مسلمان مسلمان کا دشمن نہ ہو تقویٰ اختیار کرنا اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تو بھی اس سے دل نہ لگانا دنیاوی چیزیں نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا ہمیشہ حق بات کہنا مظلوم کی مدد کرتے رہنا جہاں تک ہو سکے میرا یہ پیغام پہنچانا اپنے کام کو ہمیشہ ذمہ داری سے انجام دینا آپس کے تعلقات کو ہمیشہ اچھا رکھنا کہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ وہ بھوکے نہ رہیں اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کا اتنا ذکر فرمایا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید اللہ کے رسول انہیں ہمارا وارث بھی بنا دیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ دوسری اقوام قرآن کو سمجھ کے تم لوگوں پر حکومت کرنے لگیں نماز پڑھتے رہنا اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے اللہ سے ڈرتے رہنا اپنی جان مال اور زبان سے نہ کسی کا مال غصب کرنا نہ کسی کو تکلیف دینا اور سب مسلمان آپس میں جڑے رہنا ورنہ ایسے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے کہ پھر تمہاری آواز کوئی نہ سنے گا خبردار اگر اس ضرب سے میری موت ہو جائے تو میرے قاتل پر ایک ہی وار کرنا اور اگر وہ قتل ہو جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا اے حسین تیری شہادت کی خبر تیرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مجھے دی تھی جس دن تم اس دنیا میں آئے تھے اے حسین تمہیں اس حالت میں شہید کیا جائے گا کہ بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو رسیوں میں قید کر کے اسی کوفہ و شام میں پھرایا جائے گا اے حسین اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا اور یہی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اس کے بعد آپ کچھ دیر خاموش ہو گئے اور آخری جملہ ارشاد فرمایا اے حسین تمہاری والدہ فاطمہ تزہرہ اور تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لینے آئے ہیں اور اپنی آنکھیں بند فرما لیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ